الحمدللہ رب العالمین یعلموا ما بین آئیدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء واسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلي العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب الله یا محبوب الله یا نور الله یا محمد ورسول الله صلی اللہ علیك وآلک وبارک وسلم قابل احترام ساتھی اور بزرگو آپ سب کو خوش آمدید اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ یا اللہ ہم تیری رضا تلاش کرنے کے لیے تیری محبت تلاش کرنے کے لیے تیری جانے برستہ تلاش کرنے کے لیے تیرے محبوب کریم روف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو تلاش کرنے کے لیے آسائشوں کو راحت کو آسانی کو آرام کو چھوڑ کر موسم کی تلخی میں موسم کی شدت میں تیرے نام پہ بیٹھے رہے اس آسائش کے راحت کے آرام کے ترک کرنے کو اور تیری جانب چل کے آنے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے ذریعہ سعادت نہ دے اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف ظاہر میں اللہ تعالی ہمیں یہ حمد و استقامت دے کہ ہم اس کے راستے میں اگر نکلیں تو آسائش ہمیں اپنی جانب لبھائے نہ اور اس کے راستے میں نکلیں تو شدت ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکا سکے اور یہی حال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ملی زندگی میں ہو کہ جہاں کہیں بھی باطل کے سامنے ظلم کے سامنے بغاوت کے سامنے اور فتنوں کے سامنے ہمیں اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا پڑے تو ہم اسی طرح استقامت سے کھڑے رہیں اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر میں موسم کی شدوں کو تلخیوں کو برداشت کرنے کی ہمت اس کی توفیق سے لے کے جمع ہو جاتے ہیں اگر کبھی ہمارے باطن میں توفان آئیں اندر جم جائے یا پگھل جائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی ذات سے ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو سکے اس کی ذات پہ ہمارا ایمان قوی رہے اس پہ ہماری توقع قائم رہے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ ایک سعادت کی علامت ہوتی ہے کہ جب بندہ آرام کو چھوڑ کے اللہ کے لئے نکل رہے ہیں یہ سعادت کی نشانی ہوتی ہے اور سعادت کی علامت ہوتی ہے حضر السلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف میں ایک شعر مبارک نقل فرمایا ہے کہ محبت است کے یکدم نمی دہد آرام محبت است کے یکدم نمی دہد آرام وگر نکیست کے آسودگی نمی خواہد آپ فرماتے ہیں کہ یہ محبت ہے جو ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی یہ محبت ہے جو ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی وگرنہ کون ہے جو راحت کا طلبگار نہیں ہے میرے بھائیو محبت نہ ہو تو یہ مار کے سر نہیں ہوتے یہ مار کے محبت سے سر ہوتے ہیں یہ تلخیاں محبت سے صحیح جاتی ہیں یہ شدت محبت ہی ہے جو یہ توفیق دیتی ہے کہ بندہ اسے برداشت کر لے وہ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان کی بڑی معروف نظم ہے مسجد قرطبہ میں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تند و سبق سیل ہے گرچے زمانے کی رو تند کہتے ہیں بہت جوش سے کوئی چیز جو ٹکرائے تو اگری چیز کو توڑ دے سبق جس کی رفتار کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا سیل توفان کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو زمانے کی گردش ہے یہ سامنے آنے والی چیز کو توڑ کے ٹکرا کے پاش پاش کر کے بڑی زور آوری سے گزرتا ہوا توفان ہے زمانے کی روش لیکن اس کے مقابلے میں اگر زمانے کی روش کا مقابلہ عشق سے آ جائے تو فرماتے ہیں کہ عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام تو میں معلوم نہیں کہ عشق خود ایک توفان ہے وہ کئی توفانوں کو اپنے زور بازو سے روک لیتا ہے تو یہ محبت سے یہ چیزیں تیہ ہوتی ہیں اور مجھے کچھ تلخ تجربات بھی ہیں ایک جگہ پہ اسی طرح بڑی تھنڈ تھی تو وہاں کچھ مسائل مختلف طرح کے تھے تو کچھ مقررین آئے انہوں نے جو گفتگو کی وہ انہی مسائل پہ تھی تو علمی مسائل جو ہوتے ہیں وہ ان میں لازمی نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ حرم و کرر تپش سے اور حرارت سے بات کر لے جہاں بات سمجھانا مقصود ہو وہاں جوش چھوڑنا پڑتا ہے وہاں پھر ہوش کو دلیل کو بروے کار لاکے اور خطیبانہ جملوں سے اجتناب کر کے بات سمجھانا پڑتی ہے تو وہ ایک مولانا صاحب نے صاحب علم تھے انہوں نے بڑی دقیق گہری علمی گفتگو کی اور جب وہ اترے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بندے نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم موسم تو تھنڈا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو گرمی اور حدت عطا فرمائے اور اس کو حرارت عطا فرمائے میرے دوستو میں آپ سے آج سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اور دیگر صوفیاء کرام کے علم کے بارے میں کچھ مفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین کا جو علم ہے جسے وہ علم لدنی کہتے ہیں یا جسے وہ علم باطن کہتے ہیں اس علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ علم انہیں کیسے نصیب ہوتا ہے اور اس علم کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ کسی خبر غیب پہ بندے کو متلے کرتے ہیں آنے والے وقت کی پیشینگوئی کرتے ہیں جیسے آج کل آپ قرب قیامت کے باب میں اور امت مسلمہ کے حوال میں جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ بھی دیگر دانشوروں سے بھی شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشینگوئیاں سنتے ہیں یا اس طرح کے دیگر زرگوں کی اس پہ پیشینگوئیاں ہیں مختلف معاملات پہ پاکستان کے بننے پہ بشارات تھیں ابھی دنیا عرب کے متلک بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں اور لوگوں کے اپنے انفرادی تجربات ایسے ہوتے ہیں تو اس علم کو عذروع کتاب اور عذروع سنت اس کو کیا سند حاصل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز وقو پذیر ہو تو اس کو ماننا بندے پہ کس حد تک بہتر ہے اور کس حد تک بہتر نہیں ہے اب مثلا ان کے علم کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ عام لوگوں سے اگر پوچھیں اور عام لوگوں سے بھی میں تھوڑا لفظ تبدیل کر لیتا ہوں زیادہ رعایت لفظی نہیں کرتا یعنی اگر صوفیاء سے یا بزرگان دین سے یا اہل اللہ سے یا علم ولایت سے یا علم تصوف سے یا علم روحانیت سے یا فقر اور فقیری کے علم سے آشنائی نہیں ہے تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ کیا یہ چیزیں ہیں آپ نے اپنی طرف سے تراش رکھی ہیں تمہیں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا سیدنا محی الدین پیر ماں شیخ ماں غوث العظم دستگیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیکہ کہ آپ ایک دن ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے آپ کے بہت ہی مرید خاص خلیفہ خاص صورت کے بہت عظیم محدث تھے شیخ علی الحیتی رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیٹھے تھے اب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئے خاموش ہو کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور جہاں آپ کے وہ مرید خاص بیٹھے تھے ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے اب عام طور پہ آدابِ صوفیہ میں یا آدابِ شیخ میں ہاتھ باندنا ایک تعظیم کی علامت ہے کہ بھئی آپ باپ کے سامنے کھڑے ہیں استاد کے سامنے کھڑے ہیں ہماری یہ معاشرت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھتے ہیں اپنے ہاتھ جھکا کے رکھتے ہیں اپنے سر کو ایسے تکبر سے اکڑا کے نہیں رکھتے یہ ہمارے آداب کا ہمارے اخلاق کا ہماری معاشرت کا حصہ ہے اور یہ دنیا میں جہاں بھی علم کی عدب کی اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے ہر جگہ پہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا وہ وہاں پہ یہ عراق میں بھی آج بھی یہی ہے کہ مریدین جہاں بھی اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں تو دست بستہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب حالانکہ مرید کھڑا ہوتا ہے شیخ کے سامنے لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ممبر سے نیچے آگئے اور آپ اپنے مرید کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے تو لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کیا واقعہ ہے جب کچھ دیر گزری تو لوگوں نے پوچھا کہ یا شیخ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ سوئے ہوئے شخص کے سامنے سوئے ہوئے شخص کے سامنے آپ آکے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہ آج کل کوئی وائز ہو ممبر کھلوتا ہو یا سامنے بیٹھ ہو یا بندہ سامنے بنیے پوری مجلس نو چھوڑ کے وائز توجہ اس بندے ایمان ضرور کوئی شاک جڑا اچھی سبحان اللہ نہیں کیا ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ جو رنگیلے اور شوخیلے اور بڑکیلے کپڑے پین کے جو آج کل نادخان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا زور سارے کا سارا اچھی سبحان اللہ کہلانے پہ ہوتا ہے مولوی صاحب کی کسی بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے ہاتھ کا اشارہ انہوں نے کر دینا ہے کیا مطلب ہے بھائی اچھی کہو سبحان اللہ تو وہ شیخ علی الحیتی بجائے اونچی سبحان اللہ کہنے کے وہ سو گئے اب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ان کے سامنے آکے دست بستہ کھڑے ہو گئے اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے لوگوں نے پوچھا یا شیخ اس کی کیا حکمت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی حکمت مجزمت پوچھو کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ میں اپنے مرید کے سامنے اپنا واز اپنا خطاب چھوڑ کے نیچے اس کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا یہ مجھ سے نہ پوچھو یہ علی الحیتی سے پوچھو کہ اس کو خواب میں کس کی زیارت نصیب ہوئی ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو یہ علی الحیتی سے پوچھو کہ اس میں خواب میں کس کو دیکھا ہے تو لوگوں نے علی الحیتی سے پوچھا کہ اے شیخ آپ نے خواب میں کس کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خواب میں وعظ غوث العظم کے دوران سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تو خواب کا عالم تھا اور خواب کسے آ رہا تھا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو خواب کسے آ رہا تھا خواب تو مرید کو آ رہا تھا شیخ ادھر ممبر پہ کھڑا ہے اب وہ کھڑا ممبر پہ ہے آنکھیں اس کی کھلی ہیں سویا وہ بھی نہیں ہے لیکن جو سویا ہوا ہے اس کے خواب کے بارے میں یہ علم رکھتا ہے کہ اس کو خواب میں کس کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اب اسے کیا کہتے ہیں علم صوفیہ میں اسے کہتے ہیں کہ شیخ مرید کی حالت پہ متلع ہوتا ہے شیخ کو مرید کی حالت پہ اطلاع ہوتی ہے شیخ کو مرید کی اگر شیخ کامل ہے اگر شیخ شیخ کامل ہے اگر شیخ منازل اور مدارج سلوک کا ماہر ہے اور اگر شیخ عارف بلہ ہے اور اس کا دل انفاریہ کی ہدت سے اللہ کے ذکر کی کسرت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ کی حضوری سے زندہ ہو چکا ہے تو شیخ مرید کی حالت پہ باقبر ہوتا ہے پھر اسی طرح کئی ایسی چیزیں کئی ایسے صوفیہ کے اسرار ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بعض چیزوں میں وقت سے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے وہ اس کی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا مثلا سیدنا مہی الدین شیخ علاکبر شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی حضرت غوث پاک کے پاس اندلس سے چال کے بغداد میں آئے کہاں سپین سپین سے چال کے جسے اندلس کہتے تھے اس وقت اندلس سے چال کے بغداد میں آئے آ کے عرض کی یہ شک بیٹا نہیں ہے بیٹے کی طلب رکھتا ہوں حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کیا اور فرمایا کہ تم نے اتنا سفر تو کیا ہے لیکن اللہ نے تیرے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا اللہ نے تیرے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا نہیں لکھا تو میں آپ سے یہ خبر لینے نہیں آیا کہ اللہ نے میرے مقدر میں بیٹا لکھا ہے یا نہیں لکھا میں آپ سے یہ دعا کروانے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو درجہ محبوبیت عطا فرمایا ہے اگر آپ میرے حق میں اللہ کے حضور ہاتھ بلند فرما دیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا اللہ نے آپ کو مستجیب الدعوات بنایا ہے آپ کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں تو آپ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا پھر آپ نے ذکر میں اپنی عمر مبارک بتائی ہے اور اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ ذکر کا نور آپ کی پیشانی اور آپ کے چہرے سے آیاں ہے تو جن کے چہروں پہ جن کی پیشانی پہ اللہ کا ذکر آیاں ہو جائے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ دعا کریں تو میں یہ پوچھنے نہیں آیا کہ بیٹا ہے یا نہیں میں آپ سے وہ ہاتھ اٹھوانے آیا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں اور مجھے بیٹا آتا ہو جائے آپ نے پھر توقف کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا اس نے پھر عرض کی اس نے کہا یا شیخ میں خبر لینے نہیں آیا کہ بیٹا ہے یا نہیں ہے میں آپ کے دست مبارک سے آپ کی زبان سے اللہ کے دربار میں یہ دعا کیلئے ہاتھ ہوا ہوں کہ میرے لئے بیٹے کی دعا کریں جب تیسری مطبع انہوں نے استفسار کیا تو حضرت غوث العظم نے فرمایا کہ سنو اللہ نے تمہارے مقدر میں تو بیٹا نہیں لکھا تھا میرے مقدر میں گیارہ بیٹے لکھے تھے میں ایک بیٹا تمہیں منتقل کر دیتا ہوں اللہ کے دربار سے وہ ایک بیٹا جو منتقل ہوا آپ کے دس بیٹے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے دس بیٹے ہیں لیکن جو گیار میں تھے تو اندلس میں شیخ مہی الدین ابن الکبر شیخ ابن عربی پیدا ہوئے تو صوفیاء کو بزرگان دین کو علم کشف سے اور اللہ کی عطا سے انہیں یہ خبر ہوتی ہے وہ علم جو آپ کو اور مجھے یا جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ دیوار کے اس پار یا کوشتی تیچھے جسے آپ اور میں یا عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اللہ جسے آنکھیں دے دے وہ دیکھ سکتا ہے اللہ جسے آنکھیں دے دے وہ دیکھ سکتا ہے وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے اسی طرح مقام موت جو ہے یہ عام طور پہ کسی کو معلوم نہیں ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی موت کہاں لکھی ہے کس کی موت ہسپتال کے بستر پہ لکھی ہے کس کی موت گھر کے بستر پہ لکھی ہے کس کی موت وہ گاڑی کی سیٹ پہ لکھی ہے کس کی موت مسجد کے مسلے پہ لکھی ہے کس کی موت چلتے ہوئے راہ گزر میں لکھی ہے ہم میں سے آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کس کی موت کہاں لکھی ہے میرے مرشد کریم کے مرشد گرامی شعباز عارفہ سلطان الاولیاء حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ لاہور میو اسپتال میں داخل تھے شرید علالت میں تھے تو جمادی اور ثانی میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک تھا ڈاکٹروں کی تجویز تھی کہ آپ لاہور ہی میں رہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی عرص کذا نہیں کیا میں نے جانا ہی جانا ہے عرص پہ خلفان شہزادوں نے میرے والد گرامی میرے مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اسغر علیہ صاحب رحمت اللہ ساتھ تھے سب نے اسرار کیا کہ حضور ڈاکٹروں کی یہ تجویز ہے کہ آپ یہی قیام فرمائیں آپ سفر کی عالت نہیں ہے آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری موت لاہور میں لکھ دی گئی ہے میری موت لاہور میں لکھ دی گئی ہے لیکن میں عرص مبارک قضا نہیں کر سکتا آپ نے سفر فرمایا جمعرات اور جمعہ کا عرص مبارک آپ نے دربار عالیہ پہ اس میں شرکت کی ہفتے کے دن لاہور میں واپس پہنچے اور سوموار کے دن آپ کا میو اسپتال میں انتقال ہوا یہ عام آپ کے بارے میں جو بھی لوگ آپ کے وقت وصال آپ کے قریب تھے وہ اس واقعے سے اس بات سے آگا ہیں تو یہ اس علم کے بارے میں بعض بڑے بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں مثلا سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس تھرٹی فور کو بنیاد بنا کے کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام بھی بعض ان چیزوں پہ جو سانے نظر نہیں آ رہی ہوتی ان کے اوپر اطلاع دیتے ہیں ان کے اوپر خبر دیتے ہیں تو اس لیے چونکہ آپ کی اور صوفیاء کا نظریہ قرآن کریم سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے یا قرآن کریم سے ٹکراتا ہے لہذا ہم اسے رد کرتے ہیں اور ہم اسے نہیں مانتے اب میں وہ آیت کے بھی وہ حصے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد قرآن ہی سے اس کی وضاحت ارز کرتا ہوں کہ قرآن کریم اپنے اس فرمان کی کیا وضاحت عطا فرماتا ہے اور ہماری اقدہ کشائی کس طریقے سے کرتا ہے مثلا اس کا پہلا حصہ ہے بے شک یہ اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے یہ اللہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْث وہی بارش اتارتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے جو کچھ عورتوں کے ارحام میں ہوتا ہے عورتوں کے بطن میں ہوتا ہے عورتوں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہی جانتا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِ بُغَدًا اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کا عامل کمائے گا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُود اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کس زمین پر مرے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے اب یہ پانچ چیزیں بیان فرما دیں کہ علم الساعة یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے بارش وہی اتارتا ہے اور جو کچھ رحموں کے اندر ہے بطن مادر کے اندر ہے اسے اللہ جانتا ہے اور کل کیا ہوگا کون کیا کمائے گا کسی کو اس کا علم نہیں اور کون کس زمین پر مرے گا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر قرآن مجید سے پیش کروں جو کہ ہمارے اصلاف اور اکابر نے اپنی مختلف کتب میں فرمائی ہے ایک اصول یاد رکھ لیں قرآن مجید کا جب بھی متعلیہ کریں اور خاص طور پہ قرآن کریم کے ان مسائل کے اندر غور و فکر کریں تو یہ یاد رکھیں بنیادی اصول کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں ٹکراؤ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا ٹکراؤ نہیں ہوتا تضاد نہیں ہوتا اور کلام اللہ میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتی اور یہ قرآن مجید خود اس چیز کو بیان فرماتا ہے اللہ تعالی سورہ نیز آیت نمبر ایٹی ٹو میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُو فِيهِ اختلافاً کثیراً اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو تم قرآن میں کثیر اختلاف پاتے اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے اب میں بطور نمونہ چند چیزیں آپ کو ارز کر دیتا ہوں پہلی بات سورہ نمل میں آیت نمبر سکسٹی فائیو میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی قُل لَا آسمان اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ تعالی کے یا مزید اس کا سادہ ترجمہ کیے جائے تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اللہ ہی ہے جو علم غیب رکھتا ہے یہ کس سورہ کی آیت ہے النمل کی اب سورہ آل عمران سنیے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کہتا ہے اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہی ہے کون کہہ رہا ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں وہ سب تمہیں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور تم اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو اگر پہلی آیت کا یہی مقہوم مراد لیا جائے کہ علم غیب فقط فقط اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے علم غیب سے کسی کو متلع نہیں کرتا تو پھر یہ جو عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو یا گھروں میں جمع کر کے آئے ہو میں اس سب کی خبر تمہیں دے دیتا ہوں اب عیسیٰ نے کسی کو کھاتے دیکھا تو نہیں ہے گھروں میں مال جمع کرتے یا مال کو جا کے معائنہ کیا کہ کس نے کیا مال جمع کیا کس نے کیا کھایا مگر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی خبر دے دیتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ علم غیب کا مالک ہے اور وہ علم غیب جانتا ہے کسی کی احتیاج کے بغیر کسی کی خبر دیے بغیر کسی سے خبر سنے بغیر اور کسی کی خبر کی ضرورت کے بغیر از خود قادر ہے اپنے علم کے اوپر از خود خبر رکھتا ہے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے لیکن جو اس کے انبیاء یا اس کے اولیاء یا اس کے ملائکہ غیب کے اوپر جو خبر رکھتے ہیں وہ اللہ کے علم کی عطا کی وجہ سکتے ہیں لہذا اللہ انبیاء کو اولیاء کو ملائکہ کو اپنے علم میں سے جو چاہتا ہے خبر عطا فرما دیتا ہے تو اللہ کا علم اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ از خود جانتا ہے لیکن جو انبیاء اولیاء اور ملائکہ کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اس لیے جب کوئی کسی خبر پہ متلع کرتا ہے اطلاع کرتا ہے اور اس خبر تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اس غیب کی خبر کا علم عطا فرمایا ہے تو اللہ قادر ہے اس بات پہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے اب پانچ چیزیں جو اس آیت میں بیان ہوئیں ان پانچوں کے متلق یعنی بارش کا علم شکم مادر میں کیا ہے اس کا علم کل کا علم کل کون کیا کمائے گا یا کیا لائے گا اور کس نے کہا مرنا ہے اور علم الساعة یعنی قیامت ان پانچوں کے متلق قرآن مجید نے غیر اللہ کی خبروں کو بیان کیا ان پانچوں کے متلق قرآن کریم نے غیر اللہ سے خبروں کو بیان فرمایا کہ جو ان خبروں کے اوپر واقف ہیں لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ جن کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا مثلاً بارش کے نزول پہ ینزل الغیث کہ بارش کا علم اس کے پاس ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر انچاس میں جہاں یوسف علیہ السلام تعبیر بیان فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ثم یعطی من بعد ذالک عام فیه یغاث الناس وفیه یعصیرون پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی یہ کون بیان کر رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن ہے قرآن ہے کہ ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش پرسے گی اور اس میں بہت زیادہ پھل ہوں گے اور لوگ ان پھلوں کا رس نہیں چھوڑیں گے اب اس سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بارش عطا کرتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ کب بارش ہوگی اور یہ بھی خبر دی کہ کتنی بارش ہوگی یعنی اتنی ہوگی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے پھل اور ان کے میوے اور ان کے باغات اور درخت بھر جائیں گے پھلوں سے ان کی ڈالیاں ہری بھری ہوں گی ہر طرف سبزہ لیلہ آتا ہوگا اور اتنا پھل ہوگا کہ لوگ اس کا رس نچوڑیں گے خوش ہوں گے وقت کا بھی بتایا کہ اتنے عرصے بعد آئے گی اور مقدار غیر متعین بھی بتائی کہ اتنی کسرت سے بارشیں ہوں گی پھر ماذا تقسیب غدن آنے والے کل کا کہ کل کوئی کیا کرے گا کل کس کے ساتھ کیا ہوگا اس سے دو آیات پیچھے آیت نمبر سنتالیس میں 47 سورہ یوسف ہی میں یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لوگ دائمی عادت کے مطابق سات برس تک کاشت کریں گے سو جو کھیتی تم کاتا کروگے اسے اس کے خوشوں ہی میں زخیرہ کے طور پر رکھتے رہنا مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھالو فم یعطی من بعد ذالک سبعن شداد یا کلنا ما قدمتم لہن الا قلیل مما تحسنون پھر اس کے بعد سات سال بہت زیادہ خوشک سالی آئے گی اور وہ زخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لوگے یہ قرآن ہے یہ آنے والے کل کے بارے میں جو ابھی آیا ہی نہیں ایک دن کی دو دن کی یہ نہیں کہ کسی نے کوئی اپنا تکہ چلا لیا یا اس نے وہ جسے آج کل لیڈرشپ کی اور منیجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ وہ سوات اپنا انیلیسز کر دیا کہ جی اس کی سٹرنٹھ اور ویکنسز اور اس کی اپرچونٹیز اور تھریٹس کیا ہیں اور اس کا پیسٹ کر لیا انہوں نے کہ پولٹیکل اور اکنامک اور ٹیکنولوجیکل اور اس کے کیا کیا پروسپیکٹس ہو سکتے ہیں ان کے مطابق آپ تجزیہ کر کے اس کو پانچ سات سال یا دو سال چار سال کے لیے آپ اس کو یہ دو چار دن کے لیے آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں بھئی اس میں کیا ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ان چیزوں کا علم ہے موسم کے اس تبدل و تغیر کا علم ہے جس کے بارے میں نہ پیسٹ کام کرتا ہے نہ سویٹ کام کرتا ہے جس کے بارے میں نہ کوئی تجزیہ کام کرتا ہے نہ کوئی کیافہ کام کرتا ہے نہ کوئی تکہ کام کرتا ہے لیکن اللہ نے جسے علم غیب پہ متعلق کر دیا وہ یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ اللہ کے بندوں میں اس خبر کو عام فرما دے اور یہ میں قرآن سے باہر نہیں قرآن کے اندر سے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کر رہا ہوں پھر تیسری چیز بِعَجِّ عَرْدٍ تَمُوت کس کو کہاں موت آئے گی کس کو کہاں موت آئے گی یہ بھی سورہ یوسف میں اس سے بھی چھے آیات پیچھے آیت نمبر اکتالیس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھی سے کہا اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی کو شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور جس نے سر پہ روٹیاں دیکھی تھی ان کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اور جو دوسرا ہے اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ کے کھائیں گے اور قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو اب پہلے کو بتایا کہ تیری ذمہ داری فلاں مقام پہ ہوگی گویا مقام متعین ہے اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ وہ اپنے مربی کا ساقی ہوگا اس کو شراب پلانے والا ہوگا تو جگہ متعین کر دی کہ اس سے مراد بادشاہ کا محل ہے اور وہ جگہ جہاں بیٹھ کے وہ شراب پیتا ہے اور جو دوسرا تھا اس کے مقام موت کو بھی بیان فرما دیا وَأَمَّلْ آخَرُ فَيُسْلَبُ اسے مسلوب کیا جائے گا اور مسلوب کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسے دختہ دار پہ لٹکانا اسے فانسی پہ لٹکانا تو یہ بتا دیا کہ ایک کی موت فانسی کے بھندے کے اوپر ہوگی یہ درست ہے کہ علم غیب کسی کی احتیاج کے بغیر اللہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں موت آنی ہے لیکن اگر اللہ اپنے پیغمبر کو یہ اطلاع کر دے کہ کس کی موت کہاں آئے گی تو پیغمبر اللہ کی اطا سے اس کو بیان کر سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے اس درے علم کو بند نہیں کر دیا اللہ جتنا چاہے جیسا چاہے جب چاہے اپنے پاک بعض بندوں کو وہ علم اطا کر دیتا ہے اور یہ بات ملک الموت ملک الموت بھی غیر اللہ ہے جس طرح سے بشر مخلوق ہے ملک بھی مخلوق ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قل یتوفا کم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو مقرر کر دیا گیا ہے تمہاری روح قبض تو ملک الموت بھی یہ جانتا ہے کہ کس کو موت کہاں آنی ہے جس کی موت جہاں لکھی ہے ملک الموت اسے جا کے روح قبض کر لیتا ہے تو اللہ چاہے بشر کو علم عطا کر دے اللہ چاہے تو ملک کو وہ علم عطا کر دے کیونکہ علم کا مالک اللہ ہے اس کی مرضی وہ جسے عطا کرے اور اس کی مرضی وہ کسی کو عطا نہ کرے اب چوتھی بات یعلم ما فی الارحام رحم مادر کے اندر کیا ہوتا ہے رحم مادر میں کیا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 28 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت عطا کی جا رہی ہے قالوا لا تخف وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں ان کو علم الدانش والے بیٹے یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خبر اور بشارت سنا دی سورہ آل عمران آیت نمبر 39 ذکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت فرمائی فَنَدَتْ اور یہی بات سیدنا مریم سیدنا اللہ مریم آکے کہتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 19 میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وقت وصال آیا میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو طلب کیا فرمائی کہ عائشہ میرے بات میرا مال کتاب کے اپنے دونوں بھائیوں میں اور اپنی دونوں بہنوں میں تقسیم کر دینا حضرت عائشہ چونک گئی انہوں نے کہ ابا جان یہ کیا بھائی تو میرے دوہیں میں جانتی ہوں عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر بہن تو میری ایک ہے اسما بنت ابی بکر جو زبیر بن نوام کی زوجہ ہیں یہ میری دوسری بہن کہا ہے بھائی تو میرے دوہیں بہن تو میری ایک ہے اسما یا دوسری بہن کون ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذوب بطنی بطنی خارجہ میری بیوی بنت خارجہ کے بیٹ میں ہے میں اسے بیٹی دیکھتا ہوں وہ تیری بہن ہوگی ابھی پیدا نہیں ہوئی ابھی پیدا نہیں ہوئی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور فرمایا کہ عائشہ تیری دو بہن ہیں ایک اسما جو موجود ہے اور ایک بنت خارجہ کے بیٹ سے پیٹ سے پیدا ہوگی تو یہ علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کی صحبت و تربیت سے حاصل تھا اگر حضور کی امت کے اولیاء کو حاصل ہے حضور کی امت کے اولیاء کو حاصل ہے حضور کی امت کے ولیوں کو حاصل ہے تو یاد رکھیں میرے پیر و میرے شیخ پیران پیر دستگیر غوص العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے درجے کے ایک لاک غوص بھی جمع کر لو ایک صحابی کے پائے اقدس کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ علم جو حضور کی امت کے اولیاء کو حاصل ہے حضور صلی اللہ اسلام کے صحابہ کو حضور کے حال فیت اتھار کو بطری کے اگرہ حاصل ہے اور یہ لوگ کامیل کی وجہ سے بات کرتے ہیں پیری صحابہ دیئے اگرہ کرامتہ نہیں سنی اب آنکھوں پہ پردہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا صحیح بخاری بھری پڑی ہے صحابہ کی کرامات کوئی کتاب حدیث اٹھائیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے کوئی ایسا علم نہیں جس کے دروازے اپنے صحابہ پہ نہ کھولے ہوں خاص طور علم باطن علم روحانی تو میراج تھی ان کی امیر المومنین فاروق آزم سیدنا عمر ابن خطاب صدی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں میرے آقا کریم علی صلی علی فرمایا کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا ہے میری محدث ہوتا ہے میری امت کا محدث عمر ہے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم یہ محدث کیا ہوتا ہے آقا پاک علی صلی اسلام نے فرمایا جس کی زبان پہ فرشتے کلام کریں اسے محدث کہتے ہیں جس کی زبان پہ فرشتے بولیں امیر المومنین سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تشریف فرما ایک آدمی ان سے ملنے کے لئے ایک صحابی ان سے ملنے کے لئے آئے ایک آدمی آیا ملنے تو جیسے راستے میں چلتے ہوئے آدمی کی نظر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو سبزہ بھی ہوتا ہے دروازے بھی ہوتے ہیں دیواریں بھی ہوتی ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں تو جب آپ ایک چل رہے ہوتے ہیں تو انسان کی جو آنکھ کا لنز ہے یہ بہت وائیڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا بہت وسیع ہے اس میں ہر چیز آتی ہے وہ آدمی جب گزر رہے تھے تو آتے آتے ان کی نگاہ ایک عورت پہ پڑی جب عورت پہ پڑی تو اس کا حسن جمال دیکھ چند لمحے کے لیے وہ نگاہ اس پہ ٹھہر گئی لیکن فوراً انہوں نے اپنے اس خیال کو جھٹکا اور وہاں سے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی مرشد ما قائد ما سرپرست اعلی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم اللہ عارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم آپ کے چہرہ یونور کی زیارت اور دیدار سے بھی مشرف ہو رہے ہیں آپ کی موجودگی کے فیضان سے بھی برکات حاصل کر رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ شخص پہنچ آپ نظر تھوڑی دیر کے لیے پسلی تھی آپ نے جیسے انہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ اے شخص میں تیرے کو پاتا ہوں اسے تو معلوم تھا کہ میں راستے میں آ رہا تھا میرے نظر پشلیر کے لیے ایک خاتون کے چہرے پہ ٹھہری ہے لیکن میں نے وہ خیال جٹک دیا لیکن وہ تو راستے میں آتے ہوئے نہ میرے رفی کے راہ کو پتہ چلا شاید نہ اس خاتون کو پتہ چلا نہ کسی بچے کو بوڑے کو بندے کو پتہ چلا اور نہ مجھ سے پہلے میرا کوئی رفیق حضرت عثمان کے پاس پہنچا جس نے جا کے خبر دی اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ میں نے کھنر دیکھا اور کیسے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا حضرت عثمان کے بعد پھر وہی ہونے لگ گئی ہے یا آقا کے بعد پھر جبریل آ گئے ہیں جنہوں نے یہ خبر دے دی کہ میرے دل میں کیا بیتا ہے اور اگر بات کروں سلطان ولایت اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تو ابواب کے ابواب کھل جائیں اور بیان ختم انہیں نہ آئے جس وقت بطور امیر المؤمنین کے سیدنا علی کر رحم اللہ وجہ کر بلا سے گزرے تو آپ نے نشان نہیں فرمائی آپ نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگیں گے میری یال کے یہاں اونٹنیاں بیٹھیں گی یہاں گھوڑے ہوں گے یہاں میرے بیٹے ہوں گے یہاں باطل کے لشکر کھڑے ہوں گے یہاں حسین شہید ہوگا یہاں خیموں کو آگ لگائی جائے گی ایک ایک منظر کر بلا کے میدان کا ابیمار کا بپا نہیں ہوا ایک ایک منظر کر بلا کا سیدنا علی کر رم اللہ و جل کریم نے بیان فرمایا میرے دوستو باہ چلی تھی جبریل امین کے اس خبر دینے سے کہ ابھی اسحاق علی اسلام پیدا نہیں ہوئے آیاء علی اسلام پیدا نہیں ہوئے عیسی علی اسلام پیدا نہیں ہوئے مگر اللہ نے عطا کیے ہوئے علم سے وہ یہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا عطا ہوگا وہ آکے اللہ کے عمر اور اللہ کے حکم سے اس کو خبر دیتی ہیں تو اب پانچ چیزیں جو اس میں بیان ہوئیں سورة لقمان کی آیت نمبر سرٹی فور میں اسے ہم نے اتدا میں پڑھا علم الساعة کے متلک علم الساعة پورا ایک وسیع مضمون ہے بزات خود میں اسے کسی اور موقع پہ تفصیل سے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن یہ چار چیزیں ہیں بارش کا علم حقیقتا اللہ کو ہے کل کا علم اللہ کو ہے کسی کے شکم میں کیا ہے یہ علم اللہ کو ہے کس کا مقام موت کیا ہے یہ علم اللہ کو ہے لیکن اسی قرآن میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بارش کی خبر دی بارش کے وقت کی اور بارش کی مقدار کی خبر دی اسی قرآن میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھی کو اس کے تختہ دار پر لٹکائے جانے کی خبر دی وہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ملک الموت کس کے رحم مادر میں کیا ہے اس کو جا کر یہ بتا سکتے ہو اس سے مراد وہی اصول ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم حقیقی ہے اور وہ اپنے علم کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن جو انبیاء کو اولیاء کو ملائکہ کو عطا ہوتا ہے وہ علم عطا ہوتا ہے جو اللہ اپنی قدرت سے عطا کر دیتا ہے اور جب وہ علم عطا ہو جاتا ہے تو باطن کی آنکھیں اتنی روشن و منور ہو جاتی ہیں کہ وہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ سکتی ہیں وہ شکم مادر میں بھی دیکھ سکتی ہیں وہ آنے والے کل کو بھی دیکھ سکتی ہیں اس لیے علم باطن یا اگر اولیاء سے ایسی کرامت کا ایسے ایسے مظاہر کا ایسے اجائب کا ظہور اگر ہوتا ہے اس میں قرآن پڑھنے والے کے لیے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تاجب کی بات قرآن نہ پڑھنے والے کے لیے ہے جو کہے ولی اس بات پہ کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو بتا سکیں آپ سمجھ جائیں کہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا اگر اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا قرآن سے تعلق ہوتا تو یہ جانتا ہوتا کہ اللہ اب میں اس پہ تین چار اور مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں ان اللہ عنده عجر عظیم بے شک اللہ کے پاس ہی عجر عظیم ہے عجر کس کے پاس ہے بھائی بولیں عجر کس کے پاس ہے اللہ کے پاس وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُثْنُ الثَّوَاب اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے تو ثواب کس کے پاس ہے عِنْدَ رَبِّ کا ثوابہ سورہ مریم میں فرمایا تو ثواب کس کے پاس ہے اللہ کے پاس عِنْدَ اللہ الرِّزْق سورہ الان قبوت میں فرمایا کہ رزق کس کے پاس ہے رزق کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اب اللہ عجر دیتا ہے بولیں اللہ عجر دیتا ہے اللہ ثواب بھی دیتا ہے اللہ رزق بھی دیتا ہے تو علم کا مالک کون ہے اللہ ہے علم غیب کا مالک کون ہے اللہ ہے اور وہ اللہ جو عجر کا مالک ہے جو ثواب کا مالک ہے جو رزق کا مالک ہے جو علم غیب کا مالک ہے وہ جسے چاہے جتنا عجر دے وہ جسے چاہے جتنا ثواب دے وہ جسے چاہے جتنا رزق دے وہ جسے چاہے جتنی عزت دے وہ مالک ہے جسے چاہے جتنا غیب کا علم اطاع کر دے مجھے اور کسی کو سوال کی حمد نہیں ہے اس نے عجر دیا تو میں کہوں عجر کیوں دیا اس نے سواب دیا تو میں کہوں سواب کیوں دیا اس نے رزق دیا تو میں کہوں رزق کیوں دیا اس نے عزت بخشی تو میں کہوں جی کیوں بخشی بھئی میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا مالک وہ ہے جسے چاہے جب چاہے جتنا بخش دے تو جب وہ اپنے نیک بندوں کو ملائکہ کو اولیاء کو علم غیب پہ اطلاع کر دے تو میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا کہ عبدالقادر کو دیا تو کیوں دیا موین الدین کو دیا تو کیوں دیا سلطان باہو کو دیا تو کیوں دیا بھائی وہ قادر تھا وہ مالک تھا اس کی چیز تھی اس کی قدرت تھی جس کو چاہا جتنا دیا تو کون ہونا جس کو چاہا جتنا دیا سوال کی ہمت مجھ میں اور کسی انسان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں سوال کرے تو میرے بھائیو استمام گفتگو کا اگر میں خلاصہ عرض کروں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت کتاب ہے اور ہمارے لیے حجت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ہمارے اکابر و اصلاف جس راستے پہ جس طریق پہ چلے وہ تحقیق سے چلے اندہ دھند کور چشمی سے اس کے پیچھے نہیں گئے حق کو حق سے پہچانا باطل کو جدا کر کے سچ کو سچ سے پہچانا جھوٹ کو جدا کر کے خالص کو خالص سے پہچانا ملاوٹ کو الگ کر کے میرے بھائیو جب ان کے وجود میں اس علم کی بدولت راہ حق کے شوق کی بدولت یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے زہد سے تقوی سے پریزگاری سے ذکر سے ان کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کا وجود اس قابل ہو جاتا ہے کہ خزائنِ الٰہی کو برداشت کر سکے خزائنِ الٰہی کو برداشت کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے اس کے وہ اہل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اپنی بارگاہ سے ان پہ خزائن کے دروازے کھول دیتا ہے اس لیے ان کو یہ صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے احوال پہ خبر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے آدمی ان کے بیٹھا ہے نیند میں ہے اونگ رہا ہے ولی یہ جانتا ہے کہ اس کے عالم خواب میں کیا چل رہا ہے جیسا کہ میں نے سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے آپ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت دیتا ہے اور یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے یہ چیز پیدا ہوتی ہے شوق سے پہلی سیڑھی کیا ہے پہلی سیڑھی شوق ہے طلب ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے جب چاہت پیدا ہوتی ہے پھر انسان اس کے حصول کی تقدو کرتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پانے کی جستجو کرتا ہے جب وہ جستجو کر کے چلتا ہے جہد کرتا ہے مشکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی کے راستے میں مایوس نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے لنا دینہم سبلنا ہم سارے راستے ان پر کھول دیتے ہیں وہ اس کے قریب آ جاتا ہے لیکن پہلی شرط ہے اس کی طلب ہونا اور دوسری شرط ہے اس کے بارے میں حسنِ گمان پیدا کرنا حسنِ ذن پیدا کرنا جب تک حسنِ گمان نہیں ہوتا اس چیز کا حسنِ سن اس چیز پر نہیں پیدا ہوتا تب تک محض طلب اور محض شوق کافی نہیں رہتے اس لیے کہ پہلی چیز آپ کو اس کی طرف محبت کی رغبت چاہیے ہوتی ہے محبت کی کشش چاہیے ہوتی ہے اور جب آپ طلب کرتے ہیں پھر بندے کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی راستے آسان کر دیتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یہ شعور دیتی ہے جو ہمیں یہ آگئی دیتی ہے کہ زندگی کے اندر عالی مقاصد کیا ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف رغبت کی سے کہتے ہیں اس کی محبت کی سے کہتے ہیں اس کا خوف کی سے کہتے ہیں اس کے راستے میں استقامت کی سے کہتے ہیں اسلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین یہی دعوت لے کر آپ کے پاس آتی ہیں کہ آپ غور و فکر کو اپنے اوپر بند نہ کریں تدبر و تفکر کو اپنے اوپر بند نہ کریں غور و فکر کے دروازوں کو کھولیں علم کے دروازوں کو اپنے اوپر کھولیں علم ہے غور و فکر ہے شوقِ الٰہی ہے ذکرِ الٰہی ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتا ہے بندے میں خشیت اور خوف پیدا کرتا ہے میرے نوجوان ساتھیوں میں اختتام پہ آپ تمام کو یہ دعوت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کچھ وقت نکالیں اسلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے مبلغین کے ساتھ اور اس علم کو عملی طور پہ سیکھیں تاکہ ہمارے وجود کے اندر بھی اللہ کی محبت اور اس کی خشیت پیدا ہو اور جب ہم قبر میں جائیں تو بھی سرخرو جائیں اور جب قبر سے اٹھائے جائیں تو بھی سرخرو اٹھائے جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محبت سامین اکرام اب آپ کے سامنے عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد رمضان سلطانی صاحب سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ محمد رمضان سلطانی صاحب